میوسیس کے بارے میں ہمارے ایڈ گرد ماحول میں بہت زیادہ ہمیں فلاورز نظر آتے ہیں اب اگر ہم ان فلاورز کی بات کریں یہاں ہمارے سامنے یہ ایک روز فلاور ہے اس کے اگر ہم پیٹلز جو ہیں یہ جو پتیاں ہوتی ہیں انہیں ریموف کریں تو اس کے بیچ میں ہمیں یہاں پہ یہ جو ییلو ییلو سی سٹرکچر نظر آ رہی ہے انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ انتھرز ہیں یہ وہ پارٹ ہے پلانٹ کا جہاں پہ میوسیس ہوتی ہے اب اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ یہ میوسیس جو ہے یہ کیسے ہوتی ہے اس کی کون کون سی سٹیجز ہیں تو میوسیس جو ہے اس کو ڈیوائٹ کیا گیا ہے ڈیفرنٹ سٹیجز میں جو فرس سٹیج ہے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ پرو فیس ہے پھر میٹا فیس اینا فیس اور ٹیلو فیس اور آج جو سٹیج ہم پڑھیں گے وہ کیا ہے وہ ہے پرو فیس اب پرو فیس جو سٹیج ہے میوسیس کی یہ ایک لانگ سٹیج ہے یعنی کہ لانگ سٹیج کا مطلب ہے کہ اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ زیادہ لمبی ہے اور پرو فیس کو آگے مختلف سٹیجز میں پھر سے ڈیوائٹ کیا گیا ہے اور وہ سٹیجز کیا ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سی سٹیجز ہیں جو فرس سٹیج ہے پرو فیس کی اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے لیپٹوٹین اب لیپٹوٹین جو فیس ہے یا جو سٹیج ہے وہ کون سی سٹیج ہے اس میں جو کروموزومز ہیں اگر ہم ایک سیل کی بات کریں تو یہاں جو ہے یہ ہمارے پاس یہ سیل ہے اس سیل کا جو نیوکلئیس ہے وہاں پہ جو ہے یہ ہیریڈیٹی میٹیریل موجود ہوتا ہے یعنی کہ وراستی مادہ موجود ہوتا ہے اور یہ کس فارم میں ہوتا ہے یہ تھریڈز کی فارم میں ہوتا ہے اور جو تھریڈز ہیں وہ جو تھریڈز جو ہیں یہ کروموزومزونے کہا جاتا ہے اور اگر ہم اس کی سٹرکچر دیکھنا چاہیں تو یہ ہم اپنے سامنے ایک سٹرکچر لے آتے ہیں یہ کروموزوم کی سٹرکچر ہے اگر اس کی سٹرکچر کی بات کی جائے تو یہاں پہ ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں جو پہلے ہے یہ ایک سینٹر میں اس کا جو پارٹ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا کیا ہے یہ اس کا سینٹرومیئر ہے یہ جو ییلو ہو رہا ہے یہ اس کا سینٹرومیئر ہے اور اس کے آمز جو ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہیں یہ اسی کرومیٹڈز ہیں اب یہ دو جو پیر ہیں کروموزوم کے انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ ہومولوگس کروموزوم ہیں ہومولوگس کروموزوم یہ اس لیے ہیں کہ ان کی جو سنٹرل پوزیشن ہے سنٹرل میر کی وہ دونوں کی ایک جیسی ہے اب یہ ان دونوں کی پوزیشن ایک جیسی ہونے کی وجہ سے اسے کہیں گے کہ یہ کیا ہے یہ ہومولوگس کروموزوم ہیں اور یہ جو ہومولوگس کروموزوم جو ایک کروموزوم ہے اس کی جو کرومیٹرز ہوتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہیں یہ سسٹر کرومیٹڈز ہیں یعنی کہ اگر ان دونوں پرپل کی بات کی جائے تو یہ دونوں آپ اس میں سسٹر کرومیٹڈز ہیں اور اگر ایک جو کرومیٹڈ ہے وہ اس کی لی جائے اور دوسری جو ہے یہ اس گرین والے کی لی جائے تو یہ کیا ہوں گی یہ آپ اس میں نون سسٹر کرومیٹڈز ہوں گی یہ تو ہے کہ کروموزوم کی جو سٹرکچر ہے یہ ہم نے اس کے بارے میں سٹیڈی کر لیا اب جو لپٹوٹین سٹیج ہے اس میں کیا ہوتا ہے جب میوسیس ہو رہی ہوتی ہے یہ جو کروموزوم ہوتے ہیں جو کہ اس کے نیوکلیس میں موجود ہوتے ہیں یہ ویزیبل ہو جاتے ہیں اگر ہم اسی سیل کو جو ہے یہ ویجولائز کر کے بڑا کر کے دیکھیں تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کروموزوم جو ہے یہ جو تھریڈ لائک تھے یہ ویزیبل ہو گئے ہیں اور یہ ویزیبل کیسے ہوتے ہیں کہ یہ جب چھوٹے ہو جاتے ہیں اور تھک ہو جاتے ہیں یعنی کہ شارٹ ہوتے ہیں اور تھک ہوتے ہیں تو کروموزوم جو ہے یہ ویزیبل ہو جاتے ہیں یہ جو ہے یہ ہے پروفیس کی فرس سٹیج جسے کہتے ہیں لیپٹوٹین نیکس جو سٹیج ہے جسے کہا جاتا ہے زائیگوٹین اب اس میں کیا ہوتا ہے یہ جو سیکنڈ سٹیج ہے اس میں ہوتا ہے کہ ہومولوگس کرومزوم جو ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ کرومزوم جو ہیں وہ پیر کی فارم میں ہیں اور وہ ہومولوگس کرومزوم ہیں اب اگر ہم اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہاں ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ایک جو ہے یہ اس پنک شاکنگ پنک شیڈ کا جو ہے یہ ایک تریڈ نظر آ رہا ہے جسے ہم کہیں گے کہ یہ ایک کروموزوم ہے اور دوسرا جو ہے یہ ایک یالو کلر کا ہے یعنی کہ یہ آپ اس میں کیا ہیں یہ ہومولوگس کروموزوم ہے اور یہ دون ہومولوگس کروموزوم جو ہیں یہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اور یہ جو ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہوتے ہیں اور ان کی پیرنگ ہو رہی ہوتی ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ کونسی اس سے کہتے ہیں کہ یہ ہے سائنپسس یعنی کہ زائیگوٹین جو سٹیج ہے اس میں homologous chromosome جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اب جو نیکس سٹیج ہے وہ ہے پیکٹین سٹیج پیکٹین سٹیج جو ہے اس ٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ جب homologous chromosome جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں تو ان کی پیرنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دو homologous chromosome تھے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ shocking pink والا اور یہ جو yellow والا chromosome ہے ہم کہہ تھے کہ یہ homologous chromosome ہیں یہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اب اگر ہم اسے next stage میں دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں اور ان کا pair بن گیا ہے اور جب ان کی pairing ہو جاتی ہے تو اس کے بیچ میں کیا ہوتا ہے ان کے بیچ میں crossing over start ہو جاتی ہے یعنی کہ جو packaging stage ہے اس میں یہ homologous chromosome ایک دوسرے کے بالکل قریب آ جاتے ہیں اور جب late packaging جو stage ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی pairing complete ہونے کے بعد یہ ایک دوسرے کے cross over ہو رہے ہوتے ہیں اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ crossing over ہے یعنی کہ crossing over جو ہے یہ packet in stage میں شروع ہو جاتی ہے جو next stage ہے وہ ہے diplot in stage اب diplot in stage میں کیا ہوتا ہے crossing over جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے یہ کچھ duration کے لیے رہتی ہے اور جب تک یہ homologous chromosome آپس میں pair ہیں یہ crossing over جو ہے یہ رہتی ہے اب diplot in stage جب آئے گی تو اس کی crossing over تو ہو رہی ہوگی وہ almost ختم ہونے لگی ہوگی اور جو یہ آپس میں قریب آئے ہوئے تھے homologous chromosome یہ ایک دوسرے کو repel کرنا شروع کر دیں گے یعنی کہ separation جو ہے وہ ان دونوں کے بیچ میں ہونے شروع ہو جائے گی اور اب جو ہیں یہ ایک دوسرے کو repel کر رہی ہیں اگر یہاں پہ ہم اس diagram میں دیکھوں تو یہ تھوڑی سی جگہ ایسی ہے جہاں پہ crossing over ابھی بھی موجود ہے لیکن باقی جو part ہے یہ ایک دوسرے سے separate ہو گئے ہیں یعنی کہ diplot in جو ہے اس میں separation جو ہے homologous chromosome کے بیچ میں شروع ہو جاتی ہے جو last stage ہے وہ ہے diakinesis اب diakinesis جو stage ہے اس میں کیا ہے کہ اس میں chromosome جو ہیں وہ اس کی condensation جو ہوتی ہے وہ maximum ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ condense ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ابھی nuclei جو ہیں nucleus جو cell کا nucleus ہے اس کے اندر جو ہیں circular bodies ہوتی ہیں جنہیں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہیں یہ nucleolai ہیں اب nucleolai جو ہیں وہ disappear ہو جاتے ہیں یعنی کہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ابھی بھی homologous chromosome جو ہیں یہ آپ اس میں ایک point ایسا ہوتا ہے جہاں پہ یہ unite ہوتے ہیں یہاں پہ اگر ہم اس diagram میں دیکھیں تو یہ جو ہے یہ وہ point ہے جہاں پہ ابھی بھی یہ homologous chromosome جو ہیں یہ unite ہیں یعنی کہ totally repel نہیں ہوتے totally separate نہیں ہوتے بلکہ تھوڑا سا point ابھی بھی موجود ہوتا ہے جہاں پہ یہ unite ہوتے ہیں یہ جو stages ہیں جس میں crossing over ہو رہی ہے homologous chromosome ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور crossing over ہوتی ہے اور پھر تھوڑے سے repel ہوتے ہیں اور separate ہوتے ہیں یہ stage ہے pro phase کی جو کہ آج ہم نے study کی ہے meiosis کی